ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کلاس ٹویلپ کی ایک خزل کو سمجھاؤں گی اس خزل کو لکھا ہے ناصر قازمی نے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اس خزل سے متعلق سبھی اشار کی تشریح الفاظ مائنے ٹیکس بک کے کوشن آنسر اور گریامرز ریلیٹڈ سبھی کوشن آنسر سمجھاؤں گی تو سب سے پہلے ناصر قازمی کا انٹرو جاریں گے کیونکہ ایک ساب میں آپ سے کسی بھی شاعر یا مسننف کا انٹرو پوچھا جا سکتا ہے ناصر قازمی کی پیدائش امبالہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم کے بعد وہ لاہور چلے گئے یعنی کی شروعاتی تعلیم کے بعد وہ لاہور میں جا کر رہنے لگے جہاں تقسی میں ہند کے بعد انہوں نے مستقل سکونت اختیار کری یعنی کی ہندوستان کے بٹوارے کے بعد وہ مستقل طور پر لاہور میں ہی رہنے لگے لاہور کی عدبی فضاء میں ناصر قازمی کی شاعری ناصر قازمی کی شاعری کا خوب نام تھا کچھ مدت کے بعد وہ عورا کے نو اور ہمائیو کے مدیر بھی رہے یعنی کی عورا کے رو اور ہمائیو کے فالوارز رہے 47 برز کی عمر میں جب ان کی شاعری شباب پر تھی یعنی کی اپنے چرم پر تھی تو ان کا انتقال ہو گیا ان کی غزلوں کے مشہور مجموعے یعنی کی کلیکشن برگے نے 1954 اور دیوان 1957 ہے تیسرا مجموعہ پہلی بارش ان کے انتقال کے بعد 1975 میں شائع ہوا یعنی کی پبلشٹ ہوا ان کی نظموں کے مجموعے کو نشات خواب بھی کہتے ہیں تنقیدی مضامین اور مختصر نصری تحریر خوش چشمے کے کنارے کے نام سے یکجہ کر دی گئی ہیں یعنی کی ان کے دوارہ لکھی گئے تنقیدی مضامین اور مختصر نصریری تحریر تحریرے یعنی کی آرٹیکلز خوش چشمے کے کنارے کے نام سے ایک جگہ اکھٹی کر دی گئی ہیں ناصر قاسمی نے ایک کتھا کہانی سر کی چھائع بھی لکھی ہے ناصر قاسمی کی ڈائری بھی مرتب کر کے شائع کی جا چکی ہے یعنی کی ناصر قاسمی کے دوارہ لکھی گئی ڈائری کو بھی پربلشٹ کیا گیا ہے ناصر قاسمی جدید خزل کے نمائندہ شاریر شائعر تسلیم کیے جاتے ہیں میر تکی میر کی خزل سے براہ راست بھی متاثر ہوئے یعنی کی میر تکی میر کے دوارہ لکھی گئی گسلوں سے وہ کافی اٹریکٹ تھے اور انہوں نے یہ اثر فراغ گورکپوری کے باستے سے بھی قبول کیا یعنی کی فراغ گورکپوری کے دوارہ لکھی گئی گسلوں سے بھی وہ اٹریکٹ ہوئے ان کی غزلیں اپنے دھیمے دھیمے لہزے دبے دبے درد اور جدید طرز احساس کی وجہ سے ممتاز ہیں یعنی کی مشہور ہیں تو یہاں پر ناصر قاسمی کا انٹرو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے آپ ایک دو بار سنیں گے تو آپ کو ایزی لی لرن ہو جائے گا اور ایک امپورٹنٹ بات کیا دھیان رکھنی ہے کہ جن سٹوڈینٹس کی اردو ویک ہے انہیں اسپیلنگ کے ساتھ لرن کرنی ہے تو اس سے ان کی اردو سٹرونگ ہو جائے گی اب میں آپ کو غزل پڑھ کر سناتی ہوں غزل پڑھ کر سنانے کا پرپس یہی ہے کہ آپ کو غزل یاد رہے گی سن کر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ یہ غزل ناصر قاسمی نے لکھی ہے تو غزل کچھ اس طرح سے ہے یہ شب یہ خیال یہ خواب تیرے کیا پھول کھلے ہیں موں اندھیرے شولے میں ہیں ایک رنگ تیرہ باقی ہیں تمام رنگ میرے آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے دیتے ہیں سراغ فضلے گل کا شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے منزل نہ ملی تو کافلوں نے راستے میں جمال یہ ہیں دھیرے جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو بستی سے چلے تھے موں اندھیرے رودادے سفر نہ چھیر ناصر پر عشق نہ تھم سکیں گے میرے تو غزل کو اس غزل کو کس نے لکھا ہے ناصر قاسمی نے اب میں آپ کو اس غزل سے متعلق الفاظ معینے بتا دیتی ہوں جس سے کہ آپ کی اردو کی ورٹ پاور بڑھ جائے گی الفاظ معینے کچھ اس طرح سے ہیں سراغ یعنی کی پتہ کھوچ ڈیرہ یعنی کی ٹھکانہ رہنے کی جگہ فضلے کل موسمِ بہار رودادے سفر یعنی کی سفر کی کہانی بار بار پڑھیں گے تو آپ کو ازیلی اردو کے ورٹ میننگ یاد ہو جائیں گے اور آپ کو اس پیلنگ کے ساتھ لرن کرنا ہے اس سے آپ کی اردو سٹرونگ ہوگی اب میں آپ کو اس غزل کے اشار کی تشریح کرنا سکھاؤں گی پر ہمیشہ دھیان رکھیں گے کہ کسی بھی اشار کی تشریح کرنے سے پہلے سایہ کو سباک لکھنا مست ہوتا ہے تو اس کا سایہ کو سایہ باکھے زیل کے اشار درسی کتاب کلستانِ عدب میں شامل ناصر کازمی کی غزل سے لئے گئے ہیں تو پہلا اشار ہے یہ شب یہ خیال یہ خواب تیرے کیا پھول کھلے ہیں مو اندھیرے تو اس شار کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی شاعر نے یہاں رات کی ایک خاص کیفیت بیان کی ہے یعنی کی اس شار میں شاعر نے رات کی ایک خاص کنڈیشن کو بیان کیا ہے جب وہ محبوب کے بارے میں سوستے سوستے کچھ دیر کے لئے سو گیا اور صبح صبیرے جب آنکھ کھلی تو پھر محبوب یاد آ گیا قائدہ یہ ہے کہ علی الصبح پھول کھلتے ہیں یعنی کی صبح صبح پھول کھلتے ہیں شاعر نے یہاں محبوب کے خیال آنے کو صبح صبح پھول کھلنے سے تابر کیا ہے یعنی کی جس طرح صبح صبح پھول کھلتے ہیں اسی طرح محبوب کا خیال شاعر کے دماغ کے اندر آتا ہے دوسری شاعر پڑھ کر سناؤں گی شولے میں ہیں ایک رنگ تیرہ باقی ہیں تمام رنگ میرے تو کیا کریں گے سب سے پہلے سایہ کو صبح لکھیں گے پھر تشریح لکھنا سچارٹ کریں گے تو تشریح کی کچھ اس طرح ہوگی ناصر کازمی کہتے ہیں کہ شولے میں جو نور چمک ہے شولہ یعنی کی جیسے کی کوئلہ جلا ہوا ہوتا ہے وہ ایک آگ کا شولہ ہوتا ہے تو جو نور چمک ہے وہ تیرا نور ہے یعنی کی وہ محبوب کے نور کو شولے کی چمک سے تشبی دے رہے ہیں کیونکہ شولے کی چمک سے اندھیرہ دور ہوتا ہے اسی طرح شاعر کی زندگی میں محبوب کی چمک سے اندھیرہ دور ہوتا ہے شولہ بچ جائے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے یا تاریخی چھا جاتی ہے نور یا چمک کو محبوب کا رنگ قرار دے کر باقی رنگوں کو آشک اپنے رنگ قرار دیتا ہے کیونکہ چمک کے آگے باقی تمام رنگ مانند پڑ جاتے ہیں یعنی کی پھیکے پڑ جاتے ہیں محبوب کے حسن کے آگے باقی تمام رنگ پھیکے ہیں نیکس چار پڑ کر سناؤں گی آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بھجے ہوئے صویرے سیاہ کو سباک لکھنے کے بعد تشریف کچھ اس طرح سے ہوگی ماضی یعنی کی پاسٹ کی حسن یادوں کے لیے ناصر کازمی نے بھجے ہوئے صویرے کہا ہے اگر روشن صویرہ کہا جاتا تو یہ زمانہ احال ہوتا ہے یعنی کی پریزنٹ کی باتیں ہو جاتی گزرے ہوئے وقت کی باتیں آدمی نہیں بھولتا بلخصوص ان باتوں کو جن کا تعلق محبوب سے ہو یعنی کی وہ باتیں خاص طور پر جن کا تعلق محبوب سے ہو کبھی بھی انسان نہیں بھولتا جب شاعر کبھی کوئی بات یا شے دیکھتا ہے تو اسے ماضی یعنی کی پاسٹ یاد آجاتا ہے کہ میں پہلے بھی ایسی چیزیں دیکھ چکا ہوں آنکھوں میں آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یعنی کی اپنی اچھی حسین یادوں کو یا انہیں یا انہی کیفیت سے میں گزر چکا ہوں نیکس چار کچھ اس طرح سے دیتے ہیں سراخ فضل گل کا شاکوں پہ جلے ہوئے بسیرے سایہ کو سباک لکھنے کے بعد تشریف کچھ اس طرح سے ہوگی عام قائدہ یعنی کی رول ہے کہ خضہ یعنی کی پتزڑ کے موسم کے بعد باہر کا موسم آتا ہے اس بات کو شاعر دوسرے انتاز میں کہہ رہا ہے کہ چمن میں جلے ہوئے آشیانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضہ آ چلی ہے یعنی کی موسم باہر کے اندر جلے ہوئے آشیانوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھڑ کا موسم آ گیا ہے یعنی کی غم کا موسم ہے یہ ان کے لئے اور اب موسم باہر کی آمد کی آمد ہے شاکھوں پر جلے ہوئے بسیرے فصلے گل کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں اگلا شاعر کچھ اس طرح سے ہے منزل نہ ملی تو کافلوں نے راستے میں جمع لیے ہیں دھیرے تو اس کی تشریف کچھ اس طرح سے ہوگی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو منزل کی جانب یعنی کی منزل کی اور دورتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ منزل مل جائے یا زندگی کے جو خواب دیکھے ہیں وہ سبھی پورے ہو جائیں اس لئے کبھی کبھی انسان تھک کر درمیان یعنی کی بیچ میں ہی رک جاتا ہے یعنی کی جو کچھ حاصل ہوا ہے اسی پر قناعت حاصل کر لیتا ہے یعنی کی اسی پر آ کر سکونت حاصل کر لیتا ہے اگلا شاعر ہے جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو بستی سے چلے تھے مو اندھیرے تو تشریح کو جیس طرح سے ہے اس چار میں بھی منزل کے نہ ملنے کا منظر دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے بستی پر سے مو اندھیرے چلے تھے شام ہونے تک منزل پہنچ جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا جنگل میں ہی شام ہو گئی کیونکہ جنگل بستی سے دور ہوتا ہے اس لئے شاعر نے نہ کامی اور نہ مرادی کو جنگل سے تابیر کر کے بتایا ہے کہ وہ شام ہونے تک اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے مگر وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ پائے نیکس شاعر ہے رودادے سفر نہ چھیڑ نہ سیر پر عشق نہ تھم سکیں گے میرے تو تشریح کچھ اس طرح سے ہے شاعر کے مطابق زندگی کا سفر خوشی خوشی شروع کیا تھا اور ایک کامیاب زندگی کے خواب دیکھے تھے لیکن خواب ادھرے رہے گئے منزل نہ مل سہی جب اس عالم میں کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے تو شاعر نے جواب میں یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ مجھ سے رودادے نون پوچھ کر نہ پوچھ ورنہ تیرے عشق نہ تھم سکیں گے یعنی کہ رودادے روداد کا مطلب ہوتا ہے سفر سفر کی کہانی تو یہاں پر عشق کے سفر کی کہانی پوچھی جا رہی تھی تو شاعر نے جواب میں کہا کہ اگر تمہرے عشق کے سفر کی کہانی جان لے گا تو تیرے آنسو نہیں تھم سکیں گے یعنی میں اپنا حال تمہیں نہ بتا سکوں گا تو یہاں سے میں نے آپ کو سبھی اشار کی تشریح سمجھا دی ہے اب ٹیکس بک کے کوششن آنسے سمجھا دی ہوں سوال نمبر ایک مطلب میں صبح صورے کھلنے والے کن پھولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو جواب کے اندر لکھیں گے مطلب میں صبح صورے پھول کھلنے کا اشارہ ہے محبوب کی حسین یادوں سے یعنی جس طرح صبح صورے پھول کھلتے ہوئے حسین لگتے ہیں اسی طرح صبح صورے محبوب کی یاد آنا بھی شاعر کو حسین لگتی ہے عاشق نے رات رو رو کر گزاری کچھ دیر سو کر بیدار ہوا یعنی کی اٹھوا تو محبوب یاد آ گیا اور عاشق کو ایسا لگا گی وہ محبوب سے محق رہا ہے جس طرح صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں ان کی محق پھیلتی ہے اسی طرح محبوب کی یاد ہے جو صبح صورے آشق کو محقا رہی ہے سوال نمبر دو یادوں کے بھجے ہوئے صورے سے کیا مراد ہے تو جواب میں لکھیں گے اس سے مراد گزرے ہوئے دنوں کی پھولی بسری یادیں ہیں بھجے ہوئے صورے سے مراد وہ دن جو گزر گئے ہیں یعنی وہ دن جو بیٹھ چکے ہیں اور اب ان میں کوئی چمک اور رونک باقی نہیں رہی ہے سوال نمبر دین سنیں گے راستے میں دیرے جمع لینے سے کیا مطلب ہے جواب میں لکھیں گے راستے میں دیرے جمع لینے سے جواب کچھ اس طرح سے ہے انسان جب منزل تک نہیں پہنچ پاتا تو راستے میں ہی کہیں قیام کرتا ہے اس قیام کو دیرے جمع لینے کہتے ہیں یعنی کی راستے میں رکھ کر کہیں پر آرام کے لیے رکھنا اس سے مراد ہے کہ جب بہت زیادہ نہ ملے تو کم پر ہی گزارہ کر لینا چاہیے اب ایکسام میں اکثر پوچھا جانے والا کوشن ہو سکتا ہے کہ ناصر کازمی کی غزل گوئی پر ایک مضمون لکھو یعنی کی ناصر کازمی کے دوارے لکھی گئی غزلے کس ٹائپ کی ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو انٹرو کے اندر ناصر کازمی کا جو انٹرو سمجھایا تھا تو یہاں سے میں نے آپ کو غزل اچھی طرح سے سمجھا دی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے